میں ملک مراج وزیر ایک بار پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے چار مہینوں سے ریاست میں علی وزیر کو گریفتار کیا گیا ہے علی وزیر کا گناہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پشتونوں کیلئے آواز اٹھا رہے پشتونوں کی مسائل مانگ رہے پشتونوں کی مسائل اٹھا رہے ہیں علی وزیر کو پچھلے تین مہینے اسلام آباد اسلام آباد سے گریفتار ہوا تھا علی وزیر پر پہلا ایف آئی آر منشاعت کا کٹا گیا تھا دوسرا ایف آئی آر سیون ایٹی ہے تھا اور تیسرا ایف آئی آر ایکسیجن کا تھا جن تینوں میں علی وزیر کا انزمانت منظور ہوا ان کے بعد علی وزیر کو تری ایم پیو کے تخت پینڈی ڈیسی نے گریفتار کیا گیا تھا ان کے بعد جب وہ پورا ہو گیا پھر ظلہ گجرات تبدیل کیا گیا وہاں پر علی وزیر نے پندرہ دن گزارے پھر وہاں پر جب اس کا ٹائم پورا ہو گیا تو ابھی بھی ابھی علی وزیر کو بکر کے ڈیسی نے تری ایم پیو تخت گریفتار کیا گیا ہے یاد رہے کہ علی وزیر پر جو ظلم ہو رہا ہے اور اس وقت علی وزیر پر بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے میں تمام پشتونوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علی وزیر کیلئے آواز اٹھاؤ علی وزیر کی زندگی خطرے میں علی وزیر کے ریاست کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے علی وزیر کا صرف اور صرف گناہ یہ ہے کہ وہ پشتونوں کی آواز اٹھا رہے اور پشتونوں کے باقا کا جنگ لڑ رہے اس لئے میں تمام پشتونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آجائے علی وزیر کے ساتھ اس جہدوجید میں اپنی شرکت یقینی بنائے